راہت دینے کے لیے بات کی کہ ہم دانی لچمی بھائی یوجنا کے تحت چار سو روپے دیں گے ابھی امیتاد جی کہہ رہے تھے اور کہ اس کا مطلب اپیوگ کس طرح سے ہوگا اس کی سوچی کون بنائے گا جلا پرساسن سے سوچی تیار کرا ہوگے تو سوچی سرکار کی منصہ سے بنے گی اور دوسری بات جو سب سے پرہنسی ہے ارے بھائی اب پاکستان سے پرساسن تو نہیں آئے گا نا مصدر پرنے کے سوچی بنانے کے لیے اگر ان کی منصہ صاف ہوتی تو یہ بھی یہ کہہ دیتے کہ گرام استر پر کوئی کمیٹی بنے گی راجنیتک دلوں کے بیچ میں کوئی کمیٹی بنے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چار سو روپے میں کسی دنگا پیڑت کا جو نقصان ہوا ہے جو اس کے ٹریکٹر جل گئے جو اس کا دھر کا نقصان ہو گیا تتھے سمجھے پہلے تتھے سمجھے پہلے تتھے سمجھے تیکٹر کھیت مکان بھائیس بکری گائے ان کے نقصان کے بھرپائی انہیدہ ہو رہی ہے یہ روز مرنا کے خرچے کے لیے ہے یہ سمجھو انتر یہ ہاتھ خرچی ہے ہوتا پہلے ایڈوال ہو چکا اس کے تو عالد نوٹیفکیشن ہو گئے راجاجیا ہو گئی پیسہ ڈسپرس ہو رہا ہے راجاجیا ہو گئی راجاجیا کا پالن ہوا ہو رہا ہے پیسہ ڈسپرس ہو رہا ہے پیسہ ڈسپرس ہو رہا ہے گراؤن پر جا کے اپنے پائیٹی کے لوگوں سے کہیے پتہ کریں پانچ پانچ لاکھ رپیان مل رہے ہیں مقدمے ہو رہے ہیں ارے مقدمے نہیں بھائی ایک بات پر قائم رہو نا دوبے جی کہیں آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں کوئی جاپان جا رہا ہے ابھی مول بات ہو پیسے کی پانچ لاکھ باتیں وہی سے ہیں نہیں نہیں بھائی آپ سمجھو نا بات کو پہلے تک سے غلط نہیں جائے گا یہاں پانچ لاکھ روپیان ڈسٹرک مجیسٹیٹ کے یہاں سے ڈسپرس ہو رہا ہے جی شرمہ جی بولی ڈسپرس ہو رہا ہے لوگ سائن کر رہے ہیں شیفر چھوڑنے کے لیے اور پیسہ لے کے جا رہے ہیں آمیتاب جی ان کو اپنے پردیس کی اپنے دیس کی اپنے یوپی کے جلے کی جنتہ پر بسواس نہیں ہے اپنے پیس لے گئے گاؤں چھوڑنے کی بات کی گئی کہ پانچ لاکھ روپے لے لو اور گاؤں چھوڑ کے چلے جاؤ آمیتاب جی بات وہی سے جڑی ہوئی ہے جو بے آب یہ پینسن یوجنا کا ہے جڑی وہی سے ہوئی ہے آصر میں ہم لوگ بھاشر دینے لگتے تک تک کے ساتھ کھلوار کر دیتے ہیں سرمہ جی بات کیجئے یہ جو دنگا پروتساہن راسی میں اس کو بولوں گا لیکن بھائی پینسن یوجنا کے انترگر جو دنگا پروتساہن راسی ہے اس سے تمام پریسن اور آسنکھائیں آتی ہیں بلکل نشیت آپ نے کہا کہ لوگ مل کے دنگا کریں گا اور لاپ کما کے پورا جیون کا اپنا بھلا کر لیں گا یہ بھی ایک ویوسائے کے روپ میں شجد ہو جائے گا دوسری سب سے بڑی آسنکھا آپ کو دکھائی پڑی ایک جو راحت سیور لگے تھے اس میں کہہ جائے گا کہ ان لوگوں کو جو دنگا پریسن کے نام پہ آئیں گے ان کو مکان دیا جائیں گے پورا گاؤں کھل کے وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا سوچی لگانے کے لئے دلال تک پکڑے گئے وہاں پر وہاں پر بہلاو کے ساتھ میں ہتھے چار بھی ہو گیا اب وہاں پہ کتنے دنگا پریسن ہیں اس کو لگانے کے لئے ہول لگیتی ہے تمام سرکار کے دلال ساسکی اور راجنیتک زارے لوگ وہاں پر موجود تھے پورے مہنے بل تک سرکار کو وہاں سے ہٹانے کے لئے ایک پریاس کرنا پڑا کہ اس پرقاس سے ان کو ہم ہٹائیں میرا یہ پینا ہے کہ جو پریسن کو راحت دینا سرکار کا کام ہے کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہاں کے لوگ جانا نہیں چاہتے ان شیویروں میں مدفتوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگوں کو یہ لاراس دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ دمین چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو سرکار کے بن سرکاری دلیل آپ کا عملک دے گی ان کا پرتفل دکھنے لگا ہے اور اس کے کارن جو پوری ایک سمبھاؤنہ پوری پردیس میں مچیں گی کہ اب تو دنگا جیسے ہوگا تو لوگ صاحب کہ گھر سے نکلیں گے اپنے نوجوانوں کو بیٹھیں گے بیٹا جلدی کر کے آؤ ہمارے میں کم سے کم بردہ وستہ پنسن کی طریقے سے ایک دنگا پنسن تو ملی جائے گی چاہت سو روپے کی اور یہ جو پرکتی ہوگی اصلی دنگ اصلی کارن بنے گی بڑے بڑے جو نیتا اور جو تھکے دار دلوں کا بھی ہے وہ سمپردائیوں کا بھی بنے ہیں وہ ایک پرکار کے ایک اس کے معافیہ بن کے سامنے آئیں گے دلی میں چلن رہا لمبے سمیہ تک جب یہاں کی راجنیت میں دور تھا اچکیل بھگت اور مدلال خورانہ کا دو لوگ ہوتے تھے تو یہاں جھگی کا راجنیت میں بڑا دکھل تھا جھگی ماپیا تھا باقید آپ تو کار جھگیاں رہی نہیں ہوتی وہ لوگ کیا کرتے تھے نردھاری سمیہ پر جھگی میں آگ لگا دیتے تھے لوگوں کو دو ہنٹہ پہلے بتا دیتے تھے کہ مال اسواب اٹھا کے یمونہ کے کنارے دوسرے گھاٹ پہ پہنچو اس میں آگ لگانی ہے اور کل موابیا لے لیتے تھے پرسوں پھر بھئی جھگی ڈال لیتے تھے یہ دھندہ چلا دس کو سرکاری برماد ہو گئی اسی جنجیٹ میں من ریگا میں من ریگا میں کام چب بھی کرنا پڑا گا مٹی کھوڑنی پڑے گی یہ دنگا ندھی تو ایسی ہے بھینا کام کے بیسے آئے گا ایک گھنٹے دنگا دنگا کھیل لو پیٹرول ڈیجل ڈال کے اننا گننا جلا دو کھیت میں بھونک دو ٹیکٹر ٹالی دو چار بھونک پاک دو جو پرانی ہو جو چلے نہیں جو کبھاری کو دینی ہے ان میں آگ لگا دو اور اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ جمین بھی سرکار دے گی پانچ لکھ روپیا بھی سرکار دے گی کلیکٹر آپ کی چیروڑی بھی کرے گا اور لیک پال آپ کے تھاگر تیار کروا کے چار سوڑے مہینے کی جو دادا نانی دادا دادی بیٹھے ہیں ان کو ہی وہ دنگا پیٹرول میں مرتو دکھا دیں گے جن سے وہ پہ جن کا خرچہ چلانے کے لیے وہ پریسان رہتے ہیں یہ اس بات کی آسانکہ ہے ابھی سکایت میں اکباروں میں میں نے سماچار پتوں میں پڑھا کہ اپنے گھر کے بجر کو ہی مات ڈالا کسی نے اور کہا کہ دنگا پیٹرول کے نام پہ وہ معاوضہ لینے پہنچ گئے اس پکار کی گھڑنا بھی ہو سکتی ہے اگر ہم ایک پرورتی کو دیں گے دنگا کونوہ دنگائی کو دنڈ ہو اور جو دنگا پیٹرول ہے اس کے برطی ہم اور کیا برستہ کر سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہمیں پروتسائید کر رہا ہوں دنگا کی پرورتی کو پروتسائید کرنے کی جو نیتی دکھ رہے اس میں وہ نیتی نہیں ہونے چاہیے دنگا پیٹرول کو ساہتہ ہو ماش تاریخ سے جو بیدان منڈل کا سطر اہود کیا جا رہا ہے جو علپ سوچت سطر ہے کیا اس میں یہ پورے مدے اٹھیں گے اگر اٹھانے کی جہاں سرکار کی طرف سے ملی تو اس کی سنبھاونا ہے بہت کم ہے شرما جی دیکھئے اٹھنا کی پوری سنبھاونا ہے کیونکہ وہاں پہ تو چرچہ بیدان سبھا لوگ سبھاں چرچہیں ہوتی نہیں ہیں کیونکہ سورگل ہوتا ہے جو ایک کانسٹرکٹیو چرچہ ہو کے ایک نردھاریت سمیہ میں اپنی ویسے رکھنا چاہیے وہ پربتیاں لوگوں نے سماپت کر دیئے اب آپس میں باتچیت کرنے کا جو کرن تھا وہ سماپت ہے کیول ہو ہاللہ کے بیچ میں پاس 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 آکا جو کھیل چلتا ہے اور ایک دل اٹھ کر چلا جاتا ہے دوسرا بہرگمن کر دیتا ہے اس سے جو لوگتانترک پرمپرائیں ہیں ان کو نشیت روپے آگات موچ رہا ہے میں اس میں دل ویسے کو کوئی دوسری نہیں مانتا ہوں یہ جو دلی ویبستہ لوگتانترک ویبستہ ہے اس میں بیدان سبا اور لوگ سبا کا چلنا انیوار ہے ان میں ویسے چرچائیں کے لئے سمن مردائیت ہونا چاہیے اس میں جو سورول کرتا ہے وہ دنڈیت ہونا چاہیے بھائی اندل دوبے صاحب آپ اور آپ کی پارٹی اور پارٹی کے مکھیا اور مکھیا کے پتاشری جس شیطر ویسے کی سب سے بڑی دعویدار ہیں جس شیطر کے سب سے بڑی جھنڈا بردار پیروکار ہیں اسی شیطر میں یہ دنڈا ہوا مجھے کسان پٹی پسٹی مطربدیش پارٹی کا جو اسططو ہے پارٹی کا جو وجود ہے وہ اتراتر دنوں دن محدود ہوتا جا رہا ہے جن پدوں کی سیماوں میں یہ ایک الہدہ مدہ ہے اس سے آپ اسہمت ہو سکتے ہیں میرے وقت تب سے لیکن اگر یہ اتنا ہی نقصان دائک ہے دنگا پروتساہن راشی کی طور پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں بھائی شرما بھی دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو پروتساہیت کیوں نہیں کرتے اگر آپ کی واقعی پکڑ ہے کہ یہ راشی نہ لیں اس کا ویروض کریں اور سرکار سے کہیں کہ کوئی سکارات مت بات کریے یہ چیز مت کیجئے پھر اگر آپ کی پکڑ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے عطل جی دنگا پروتساہن اور دنگا کون کر آ رہے ہیں اس پہ بھی بحث ہو چکی ہے کہ دنگا کن لوگوں نے کیا پروتساہن راش ایک بار آپ کی باجیوں میں تھے ہیں آپ کی باجیوں میں تھے ان کی طرف شہر آئے کیا آپ کا سوطہ اس پخت ہے کہ دو لوگوں نے مل کر کے دنگا کیا اب وہ پروتساہن راش پر میں چرچہ نہیں ہی نہیں میں چاہتا ہوں کہ پروتساہن راش کی جگہ سرکار ابھی تک جو ابھی عمتار جی نے ہمیں ٹوکا عمتار جی نے کہا کہ وہ پانچ لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں پانچ لاکھ روپے کن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اور پیڑت لوگوں کو مل رہے ہیں کن نہیں مل رہے ہیں سرکار کا روئیہ مجفت نگر دنگوں میں پیڑتوں کے ساتھ کس طرح کا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پروتساہن راش دے ہی کیوں رہے ہو جب تک ان کو پنروازت کرنے کا کام کریے ان کے نقصان کی بھرپائی کرنے کا کام کریے ان کے ٹریکٹر جل گئے ان کا مکان گر گیا جن کے گھر میں جنہان ہی ہو گئی ان کے لیے تو آپ کے پاس میم دوسرے ہو گئے ان کو تو پانچ لاکھ روپے مل جائیں گے جن کا ٹریکٹر جل گیا جن کا اور نقصان ہو گیا اس پر کوئی چیز کریں تو اچھا ہے یہ ہوتا کہ سرکار ان کو پنروازت کرنے تک کوئی ستھائی یوجنا بنانے کا کام کرتی چار سو روپے میں کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے جہاں تک کٹل جی رہی پریاس کی بات تو جتنا پریاس ہماری پارٹی کے اتنا کسی میں نہیں کیا چوٹل جی بہت گمدی رہے اور ہاں ہاں ٹھیک ہے اب کی سرانوں کی پارٹی ہے یہ مجھے پتا ہے میں کئی بار بول سکا ہوں سمپارٹ کی ٹریکٹر انیل جی نے پھر تکتھیوں کو گھر وڑا دیا سنگھائی صاحب سے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جنہانی والوں کو پانچ لاکھ نہیں جن کا مکان گر گیا انہوں نے خود گر آ دیا رات کے اندھیرے میں یا پڑوسی گر آ دیا وہ جاج کا وشے نہیں ہے جس کا مکان گر گیا اس کو پانچ لاکھ مر لے گھر میں سب جندہ رہے تو بھی تک تو صحیح ہونے چاہیے پارٹی کوئی ہو سرکار کوئی ہو کوئی وقتہ ہو جو بولے وہ ایسی بات نہیں بولے جو غلط ثابت ہو جائے بحث میں چھوڑی میں دوسری بات کہتا ہوں آپ نے دنگا پیلت شبد کا استعمال کیا دنگا جن لوگوں نے دیکھا ہے ایک پترکار کے ناتے مجھے ایسے کئی اوصروں کو کور کرنے کی اس سطحیتی میں میں رہا جب دنگا ہوا ایک علاقے بشیش میں نیتاؤں نے بھی دیکھا حالانکہ نیتا تو تب دیکھتے ہیں جب دنگا شانت ہو جاتا ہے تو جاتے ہیں پترکار لپٹ میں جاتا ہے اور مارا جاتا ہے آئی بی این کا وہ ایک بچہ مارا گیا نیتا کبھی ایسے میں نہیں جاتا جہا یہ پتر چل رہا ہو نا جے آجی سنگھی تب نکلے جب بلکل شانتی کی پکتہ خبر آگئی کہ بھائی 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 بہت شانتہ ہے تو بولے آپ چلیں گے تو کر سوال یہ اُڑتا ہے کہ دو پکچھوں کی بھاگے داری سے ہی دنگا ہوتا ہے دنگا ایک ہاتھ سے تو ہوتا نہیں اب کس کو ہم بینہ عدالت کے نرنائے کے کس کو ہم پیڑت مانیں گے اور کس کو ہم پیڑت کرنے والا مانیں گے یہ تو سرکار کے ہاتھ میں آگیا بیویک یہ تو ڈی ایم ایس پی کپتان کلیکٹر دروگا سپاہی لیکپال یہ ہی تیہ کر دیں گے کہ میں ایکس پیڑت ہے وائی پیڑت نہیں ہے وائی چلاتا رہا کہ میں بھی پیڑت ہوں نہیں مانا تو نہیں مانا لسٹ گئی تو گئی لکھنا ہو پینشن تو اتروں کے نام آ جائے گی بہاں پر بیبھید ہوگا بہاں پر راجنویٹک پسندگی ناپسندگی کا سوال آئے گا اٹھارہ سوالوں کے نام آئے تھے نا آپ ایسا اور جو بات کہی کہ دنگا پیڑتوں کی استثیتی وہاں کیا ہے جا کے دیکھیں پتہ نے انہل دوبید نے وہاں کتنے شیور دیکھے پرشمی اتر پدیش میں جو مدرسوں میں شیور لگے میں نے کہہ رہا میں تو آج کل کچھ کہتے ہی نہیں جو کہتا ہوں تتھک جب یہ بولتا ہوں شیپال جی کی ریپورٹ ہے اتر پدیش سرکار کے دس منتری جس سمہوں کو شیپال جی جیسا ورشت منتری ہیٹ کر رہا تھا اس نے جو لکھا وہ میں ادرت کر دیتا ہوں آنیل جی کی جانکاری بڑھانے کے لیے مٹن کوروہ بریانی بڑھیا کلیکٹر کپتان کی ڈیوٹی گھی دیشی گھی کا کنستر سمہے پہ پہنچے اور اتنا راشن شیپال کی آدم کی ریپورٹ میں لکھا گیا اتنا راشن مطلب لوگ اس کو بیچ رہے ہیں لے جا کے سنچالک جو ہے وہ اس کو لے جا کے کھلے مارکٹ میں بیچ رہے ہیں اتنا راشن بھر دیا تو اس کا مطلب پوری تو گرم چرسک رہی تھی وہ کوئی سمسیہ نہیں تھی اور سرکار نے اتنا بھی کیا کہ سپریم کورٹ کی لانت ملانت جھیل کے بھی پانچ لاکھ دیا وہاں جا کے گالی بھی کھا ہی سپریم کورٹ لیکن پانچ لاکھ تو دیا نوٹیفیکیشن بدل دیا پھر بھی دیا پانچ لاکھ توکہ نوٹیفیکیشن بدلنے میں ایک شبد ہی تو ڈیلیٹ کرنا تھا کر دیا لیکن انہوں نے بھانٹا ہونی یہ تھارہ سو کو جو انہوں نے تے کر لیے تھے یہ پچھپات ہوگا اس پینشن سے اور اس سب سے بڑی بار جو میجے سمجھ میں آئی آج جب صبح میں نے یہ فیصلہ سنا وہ یہ کہ اس دیش میں دنگا دنگا کھیلنے کا نیا بیوسائی شروع ہو جائے گا میں پھر کہتا ہوں مندے گا جیسی یو جناو کا عرض ہے یہ آپ اپراج کیلئے پرستت کریں گے ماننے جس کو آپ نے پینشن دی بعد میں عدالت میں وہی دوشی ثابت ہو گیا تو جس نے مارا وہ پانچ سال دس سال پینشن کھا جائے گا سرکار کا پیسہ کس کا ہے میرے ٹیکس کا اطول کے ٹیکس کا کومن آدمی کے جو بابو ہے اسکول میں فارماسیسٹ ہے اسپطال میں انہی کنا پیسہ ہے پیسہ اور کئی سے تو آیا نہیں یہ پیسہ کسی بیدیشی سہیتہ سموں کی دورہ تو آیا نہیں یہ اتر پدیش کے عام ناگرک کا پیسہ پتہ لگا کہ جن اچھے میاں کو پینشن ملی یا جن راجش مصرہ جی کو پینشن ملی وہ بعد میں منصف کی عدالت میں دوشی پائے گئے کہ انہوں نے پھلانے کے دھر حملہ کیا رات میں تو کیا پینشن باپس ہوگی کیا دند ہو ملے گا ان کو اس کا کچھ پرابیدھان آپ رکھیں گے یا اپرادھی بھی پینشن پائے گا اچھے میاں جیل جائیں گے لیکن پینشن پائیں گے جیسے جیاؤ لکتہ کان میں ہوا تھا یہ تو دوشی قرار دیے گئے دوشی قرار دیے گئے پیسہ واپس نہیں ہوا باپس کہا ہوتا ہے جو پیٹ میں گیا سو گیا پھر واپس کہا ہوتا کون کس سے لیتا ہے تو سوال بڑا یہ ہے میرے جہن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چار سو روپے سے کچھ ہو یہ نہیں ہو جیسا آنیل بھائی کہہ رہے تھے میں اس پیس میں جائے تھا لیکن سرکار پیسے کی ٹرسٹی ہے مالک نہیں ایک پیسہ بھی اگر درپیوگ ہو رہا ہے تو اس پر سوال اٹھنا چاہیے سوال چار سو روپے کہ نہیں سوال غلط نظیر کا ہے ستہ کے درپیوگ کا ہے سماج میں دنگا دنگا کھیلنے کی پروتی بڑھانے کی کوشش کا ہے اس کا ویروت ہونا چاہیے اور ہم پچھلے دیڑ سال میں لگتار دیکھ رہے ہیں کہ سماجہار پلس کے نمبر ون شو across all the ہندی نیوز چینلز of youp and utrakhan big bulletin نمبر ون شو اور اس میں جتنی دفعے ہم لوگوں نے سرکھا